بغیر کسی ترطیب کے اور کسی احتمام کے ایسی قلبات شروع ہو گئی کہ جتنا رزتِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب امت کو بودھ ہے اتنا کبھی بھی کسی زمانے میں نہیں ہوا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیرتِ طیبہ سے اکثر لوگ نواقف ہیں آخری بڑی کوشش جو سیرت کے بارے میں کی گئی وہ حقیقت میں شبلی نوانی کی تھی شبلی 1914 میں انتقال کر گئے اور ان کے بعد اب تک سیرت کے بارے میں کوئی ایسی کاوش نہیں نظرتِ نعیم کے نام سے مدینہ منورہ کے علماء نے ایک کتاب لکھی ہے نو دس چلدوں میں آئی ہے وہ بھی اتالے میں رہی لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے مختلف احادیث کو جمع کر دیا ہے ایک مواد اکھٹا کر دی ہے لیکن اس کو باقاعدہ تحقیق کے ساتھ ترتیب دینا یہ بس شبلی کا ہی کام تھا انہوں نے ساری عمر تحریر میں گزاری اور ان کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آئیں جب وہ علی گڑ گئے تو سرسید کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ غیر معمولی صفات اور غیر معمولی حمت رکھتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنا سارا کتب خانہ کھول دیا سرسید کا ذاتی کتب خانہ دس بارہ علماریوں پر مشتمل تھا اور وہ جو ایک مدت سے تلاش کر رہے تھے کہ پیاس بجے ان کو تو سمندر مل گیا کتاب دیکھتے تھے تو پہروں کھڑے رہتے تھے اتنے محب ہوتے تھے کہ تھک کے بیٹھ چاہتے تھے مگر کتاب سے نظر نہیں اٹھتی اس کے بعد انہوں نے وہاں سے پھر ندوہ چلے گئے پھر آخری سالوں میں وہ جو ایک چیز بنانا چاہتے تھے اسباب اور وسائل میں یسر نہیں تھے تو دو چیزیں پیش آگئیں ایک تو ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اسحاق کا اور انہیں اپنے بھائی سے بہت محبت تھی بہت زیادہ غیر معاملی تو وہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی کی انتقال نے کمر توڑ دی اور ایک یہ کہ وہ بچارے کیا کرتے نہ کوئی زمین ایسی ملی نہ کوئی اور اسباب اور وسائل ہوئے انہوں نے اپنی ذاتی زمین پہ دار المسنفین بنا دی یہ واحد ادارہ ہے اندوستان کا جو اس شان و شوقت سے تحریر میں کام کر رہا ہے کہنے کو دیوون بھی ہے ندوہ بھی ہے بریلی بھی ہے لکھنو میں ہم نے آلی تشیعیوں کے مدارس دیکھئے ماشاءاللہ سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن تحریر اور ایک سے ایک کتاب جو آتی ہے ان کے ہاں سے اور انیس سو سولہ میں شروع کیا تھا ہم نے اپنا رسالہ معارف اب تک چھپ رہا ہے کوئی رسالہ اس کا مقابلہ نہیں کرسکتا کہاں انیس سو سولہ اور پھر سید سلمان ندوی رحمت اللہ جیسے آدمی سے مل گئے ہوں انہیں اور کیا چاہیے اس لیے شبلی نے آخر پہ پہنچ کے پھر یہ اعلان کیا کہ مجھے کتابیں چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو سیرتِ طیبہ کو لکھوں بھوپال کی ملکہ انہوں نے بلایا شبلی کو اور ان کا کیا چاہیے جو ایسٹی میٹ تھا انہوں نے پورا کیا پھر شبلی نے ان کی شان میں ایک ربائی بھی لکھے خیر یہ پوری داستان ہے کدھر کو ہم چل پڑے لیکن جتنے اعتراضات یورپ کی طرف سے اٹھ رہے تھے ان لوگوں نے اس کے جوابات دی پوری مسلمانوں میں ایک جماعت تھی جنہیں بڑی غیرت آئی کہ ہمارے سامنے حضرتِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگ اعتراض کرتے پھریں اور انگریز ان کی توہین کرتے پھریں اور ہمارے ہاں سے کوئی سیریس لکھا گیا جواب نہ دیا جو شبلی نومانی اس میں لگ گئے منابالکلام آزاد نے کچھ لوگوں کو تیار بھی کیا اشارہ بھی کیا کہ اس کو لکھو سید سلمان ندوی رحمت اللہ تو تھئی لیکن ہوا یہ کہ انہیں شوگر ہو گئی اور شوگر بھی پوری طرح جان لیوہ ثابت ہوئی ایسی بامراد بیماری ہے جس کو بھی ہو جائے اس کو موت تک پہنچاتی ہے اپنی مراد پوری کرتی ہے تو شبلی اپنے گھر میں تحقیق کے لیے پھر انہیں بڑے بڑے علماء کو بلایا بمبے ٹرانسپورٹ والے تھے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور برکت دے ان کے کاموں میں اب پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں کیا ہوگا لیکن اس زمانے میں انہوں نے بمبے میں کوٹھی لی اور کہا حضرت یہاں آ جائیں اور کام کریں جو بھی اس پہ خرچہ ہے آپ پرواہ نہ کریں کوٹھی کا کرایا لوگوں کی رہائش کان انہوں نے کہا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے آپ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پہ کام کریں شبلی نے محمد الماجد دریابادی محمد السلام وغیرہ سب کو ساتھ رکھا انگلیش لٹریچر کا وہ ترجمہ کر کے دیتے تھے اور شبلی اس کے جوابات لکھواتے تھے صبحوں سے لے کے دوپہر تک یہی کام تھا کہ بیٹھ کے کام کرنا ہے پھر مغرب سے عشاء تک بھی یہی تھا کہ کتابیں ڈھونڈو اور حوالے نکال اچانک جب بیماری ان کی شدت اختیار کر گئی اور انہیں اندازہ ہوا کہ اب میں زیادہ دن نہیں جی سکوں گا تو انہوں نے تین آدمیوں کو بلایا تار بھیجا اور ایک محمد القلام آزاد کو کہا کہ آپ آئیں اور میرے کاموں کو مکمل کریں ایک سید سلمان ندوی رحمت اللہ رکھو تیسرے بھی تھے اور اتفاق ایسا کہ تار ہی نہیں ملا خبر ہی نہیں پہنچی اور صبح کالج کے پڑھانے کے لیے سید سلمان ندوی تو پڑھا کے کہتے تھے میری طبیعت پر اتنا بوجھ ہوا کہ میں بغیر کسی کو بتائے بغیر کپڑے لیے کچھ بھی اتنا شدید مجھ پہ ایک حال تاری تھا کہ استاد کی زیارت کرنی چاہیے سیدھا کالی سے میں پیدل چل پڑا سٹیشن کی طرف پہنچ گیا علی گھر تو مجھے بتایا گیا کہ تمہیں تار میں نے کہا تار بار تو کچھ نہیں ملا لیکن میرا حال تحسی تھی کہ میں تو گھر بھی نہیں جا سکا تو مغرب کے بعد مجھے بلایا تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ وعدہ کرو تمہیں ایک کام کرو گے اور رو پڑے میں نے کہا کیا اور انہوں نے اشارہ کیا انہوں نے کہا میں نے سارا اپنا کام گھٹھڑیاں بنوا کے بندوا کے یہ رکھتی ہے وعدہ کرو کہ سیرت پوری کرو تو بار بار کہتے ہیں رہے سیرت اور سیرت تو کہتے ہیں ہم ان کی دیکھ رہا تھا حالت تو پیٹ اور کمر مل گئے تھے اتنے نعیف اور کمزور ہو گئے تھے بہرات سیرت تیبہ پہ جو تحقیق سے کام ہونا تھا انہوں نے جتنا بھی ایک ڈیڑھ جلد دکھی ہوگی لیکن وہ جو تحقیق کے ساتھ کام تھا وہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا مزاج اور تھا حضرت کا مزاج اصلاح کا حضرت کا مزاج اللہ کے ساتھ تعلق کا حضرت عبادت کا تو وہ جو شبلی کی تحقیق تھی یہ کہتے ہوئے ذرا سی ججک محسوس ہوتی ہے وہ کام آگے نہیں بڑھ سکا وہ پھر سید صاحب رحمت اللہ کا اپنا رنگ تھا بلا شبہ انہوں نے بہت محنت کی بہت کام کیا اور اتنا کام جو کیا ہے انہوں نے اس کے بعد آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا لیکن وہ جو تحقیق کا ایک کام تھا وہ رکھ کے اور اب تک کوئی پڑھ تو ایسے ہی کل بات شروعی تو سیدت تیبہ میں پھر اس کے بعد اگر کسی نے کام کو کیا ہے جس میں کچھ کچھ تنقید کے پہلو بھی ہیں مور مودودی نے کیا کاش وہ سیرتِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر جاتے وہ نہائید بیماری کی حالت میں تھے آخری دو سال جو زندگی کے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس جتنی صلاحیتیں رہ گئی ہیں میں اب کچھ کر نہیں سکتا بس مجھے اب سیرتِ تیبہ پہ کام کرنے دو حضرت فرماتے تھے محمد رسلی ندوی رحمت اللہ علیہ وہ وہ 1979 میں زیاو الحق صاحب نے سیرت پہ کانفرنس رکھی تھی اس میں تشریف لائی تھی 77 میں تو زیاو الحق صاحب کا اپنا وہ تبدیلی حکومت کا سلسلہ تھا 79 میں یہ گوا تھے مولانا کا انتقال کب ہو مودودی صاحب کا انتقال کب گوا تھے یہ نہیں ضرور ہو میں وہاں لاہور بھی تھا 77 اور 81 کے در پیچھے انترمیان کیا مجھے خیال آتا ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 79 فرمایا تھا اس دمانے میں یہاں بھی تشریف لائی تھے زیارت ہوئی حضرت رحمت اللہ علیہ کی اتنا بڑا آدمی اور محمد منصور نومانی ایک مرتبہ یہاں آئے پنڈی میں تو ہاتھ میں ایک رکہ پکڑا ہوا ہے کہتے ہیں بنی کہاں ہے بنی ڈھونڈ رہے ہیں ارز کیا گیا کہ حضرت بنی کیا کرنا ہے فرمایت اللہ صاحب نے خط لکھا تھا ہمیں اپنا پتہ لکھا تھا اب ہم آئی ہیں تو چھو لوگوں سے مل کے جاتے ہیں یہ حال تھا سادگی کا ایسے سادہ لوگ جو علم کے آسمان کے چاند تارے تھے اور اتنے مٹے ہوئے تھے جیسے وہ ہیں ہی کچھ تھے یہ بات بڑی زندگی کھپا کر پیدا ہوتی ہے اور یہ اصل میں رائیپور کے سلسلے کا مزاج ایسا ہے یہ رائیپور میں جتنے لوگ بیعت ہو گئے نا وہ اتنے مٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی اتنا بڑا ہے چار آدمیوں میں بیٹھیں تو لوگ آکے پوچھتا پڑتا ہے کہ یہ کون جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھاتا ہے کہ کوئی آتا تھا تو پوچھتا تھا کہ من فیقم محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں میں کھل مل کے بیٹھتے تھے کوئی امتیازی چیز آئی آتے تھے یہ واقع آخر پہ ہو گئی تھی ایک سال ایسا آگیا تھا دو سال آگئی تھی بہرحال تو حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم ملے موضوع صاحب کے گھر گئے ملنے کے لئے پرانی دوستی تھی پچاس سال پہلے کی تو ہم نے کہا کہ جماعت اسلامی جو کام کر رہی ہے فرمایا کہ جو راستہ میں چاہتا تھا اس سے ہٹ گئے ہیں اور اب نہ مجھ میں طاقت ہے کہ نہیں جماعت بنا سکوں اور نہ میں اب اتنے کام کر سکتا ہوں بس سیرت تیبہ تو سیرت انہوں نے سیرت سرور عالم لکھی اپنی حد تک اور اس کے بعد ان کی سیرت کے کام کو مکمل کیا نعیم صدیقی صاحب وغیرہ تو ہنوز دشنگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوں پہ کام کیا جائے جس پر تحقیق ابھی بھی باقی اور اس تحقیق کا رخ و تنقید جو ہے یورپ جو کر رہا ہے اور یہ جو انہوں نے کتابیں مسلسل لکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کے جوابات ہماری طرف سے دینے والا آپ کوئی نہیں رہا اول تو وہ زبان انگلیش جو ہے وہی اس ترجے کی ہمارے علماء میں کہاں آتی ہے اور پھر آپ بھی جائے فرض کر لو ایک لمحے کے لیے تو اس ایک ایک واقعے کے لیے جس پتہ ماری کی محنت درکار ہے وہ لوگی نہیں رہے تو اس لیے ایسی خیال آیا کہ ہم کتنے غافل ہو گئے ہیں اور ہم کتنے لا تعلق ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو میرے غم میں گھلا کیا اسے صاف دل سے بھلا دی یہی حالت ہو گئی ہے اب امت کی اس لیے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں کوئی حدیث پہ تنقید کر رہا ہے کوئی روایات کو جھوٹا قرار دے رہا ہے اسلام پورا ان کی عقل کے اپنے کٹوتی کے مطابق ہے کہ جہاں عقل میں آیا کھینچی چلا دی اور یہ اسلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑھتا جا رہا ہے تو پھر بقی کا تذکرہ کا لاغ گیا تھا تو جنت البقی میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بھی تشریف لے گئے اور وہ یوں ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن العاص ایک صحابی کے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت موائحبہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں بقی تشریف لے گئے اور بہت لمبی دعائیں بقی والوں کے لیے کی اور یہ بھی فرمایا کہ میں ان کے ساتھ اٹھوں گا اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بقی میں آیا ہوں تو میں اپنی قبر سے جب برامت ہوں گا تو سب سے پہلے یہ بقی والے آئیں گے اور پھر مکہ میں جو قبرستان ہے یہ لوگ میرے ساتھ آئیں گے اور پھر میں ان کو لے کر چلوں گا پھر ایک قبرستان بنی سالم کا آتا ہے یہ مدینہ منورہ میں ہے اور اس کے آثار بھی آہستہ آہستہ ختم ہوئے ہیں مگر اب بھی جگہ دیکھی جا سکتی ہے اس قبرستان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارتیں اور یہ فرمایا کہ یہاں سے ایک ایسا نور اٹھے گا روشنی کہ خدا کی زمین یا آسمان اس سے جگمگا اٹھیں گے اور پھر ایک دم سے مڑے اور آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری اس دنیا میں مزید رہوں اور میں چاہوں تو اللہ تعالی کی اسے رفاقت اس کی مانگ لوں تو میں نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ رہیں تو فرمایا نہیں میں بس اب اللہ کی رفاقت میں جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری روح مراد یہ تھی اس کے آسان لفظوں کہ میری روح ملعہ آلہ کی طرف سفر کر جائے یہ ملعہ آلہ جو ہے یہ بہت عجیب و غریب چیز حضرت شاہ علی اللہ قدس سروں نے اس پہ لکھا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کافی کچھ لکھا ہے یہ ملعہ آلہ میں اللہ کے عظیم ترین فرشتے ہوتے ہیں ان سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہوتا ملعہ آلہ کے جو فرشتے ہیں جبیل امین مکائیل اسرافیل اور ان فرشتوں کے ساتھ وہ روحیں رکھی جاتی ہیں جن روحوں کو اللہ کی خاص ان آیات حاصل ہوتی ہیں جن روحوں پہ خدا کے احسانات ہوتے ہیں جس روح کو اللہ پسند کرتے ہیں موت کے بعد اسم اللہِ آلہ میں ان ارواح کو داخل کیا جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم وہاں پہ آتا ہے غیب سے کوئی نہیں جانتا کہاں سے آتا ہے اور جب یہ ایک خاص آواز آتی ہے اور اس آواز کے سنتے ہی فرشتے کیا اور روحیں کیا تھر تھری کانپنے لگتے ہیں اور لرزہ تاری ہو جاتا ہے سب پہ اور پھر جب ذرا سا ہوش آتا ہے انہیں اور گھبرات کی یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں مازا کال رب تمہارے پروردگار نے کیا کہا پھر خود ہی کہتے ہیں کہ کال حق جو کچھ کہا سو سچ کا وہو اللہ علی القبیر اللہ کی ذات بہت بلند یہ قرآن کریم میں بھی آئے مَا کَانَ لِيَ عِلْمٍ بِالْمَلَعِ الْعَالَى حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن سورہ سعاد میں آیا ہے کہ آپ کہیے کہ ملعِ عالی میں جو کچھ ہوتا ہے مجھے اس کی خبر نہیں ہے تو ملعِ عالی میں انبیاء علم السلام کی ارواح وہ بھی آتی ہیں ملعِ عالی میں اس امت میں بڑے بڑے عقابر علیہ آئے کرام جو صوفیوں کے بقول کتب الاقتعب کے درجے کے غوث کے درجے کے اتنے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی روحیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور ایسے جن کی دعا رد نہیں ہوتی ایک اور لمبا موضوع ہے کئی سال ہوئے ہم نے اس سے تفصیل سے ریکارڈ ایک مرتبہ کر رہا تھا شاہ اللہ صاحب رحمت اللہ اس سے تفصیل سے لکھا ہے تو اسے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے پھر میں نے اللہ کی رفاقت کو قبول کر لیا بس اس سے اگلہ دن جو آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کا مرض گویا کہ شروع ہو گیا اور ہوا یوں تھا کہ جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تشریف لائے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول میں ٹھہریں اور ہمارے نزدیک چودہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول میں ٹھہریں یہ بستی ایسی تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کا بھائی بنایا ہے اسی بستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہے اسی قبول کی مسجد میں نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا وہاں کے رہنے والوں سے اور انہوں نے چاہا ایک مرتبہ کے مدینہ منورہ منتقل ہو جائیں تو فرمایا قبا میرو اور اس مسجد کے متعلق فرمایا تھا کہ اللہ کی زمین میں چونیوی مساجد جہاں خدا کی رحمتیں برستی ہیں یہ ہے ترکی دور میں جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے نماز پڑی تھی ترکوں نے وہاں پر ایک سنگ مرمر لگا دیا تھا تاکہ لوگ اس پہ کھڑے ہوں اور لوگ برکت کو حاصل کریں پھر وہ آہستہ آہستہ حکومت سعودیہ نے ختم کر دیا تھا اب تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے اور اب بڑی مسجد بن گئی ہے پہلے اس مسجد کی پچھلی جو سائٹ تھی وہاں پہ یہ قبا کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں تھی وہ ہم نے دیکھی اب جو نئی تعمیر ہوئی ہے تو سب ختم ہو گیا ہے پیچھے اس کے بڑے اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قبریں تھی کچھ آثار ابھی بھی شاید باقی لیکن ہمیں یقین سے نہیں کہہ سکتے غالباً باقی ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینہ منورہ میں حضرت ابو یو بنساری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام کیا ابو یو بنساری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے ننحال میں سے تھی اور مدینہ منورہ کی تاریخ میں ایک قلعے کے کچھ آثار باقی رہ گئے تھے قلعہ یوں بنا کہ یہودیوں کا ایک بادشاہ کسی قدیم زبانے میں آیا تھا اور مدینہ منورہ میں لڑائی ہوئی تو یہودی مدینہ منورہ میں لڑتے بھی تھے پھر رات کو کھانا بھی دیاتے تھے بادشاہ نے پہلے تو کہا اس میں زہر ملا ہوا ہوگا پھر لڑائی ہو جاتی تھی دن کو پھر یہ کھانا دیاتے تھے دشمنوں کو تو انہوں نے بھلا کے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو دن کو لڑتے اور رات کو کھانے دیتے انہوں نے کہا یہ اس شہر کی برکت ہے اور اللہ کے آخری رسول یہیں کہیں آئیں گے تو ہم اتنے بد اخلاق نہیں ہو سکتے کہ جس شہر میں وہ تشریف لائیں گے یہاں کے باشندے ایسے ہیں تو اس نے اپنے علماء کو بلا کے پوچھا پھر اس نے وہاں قلعہ بنوا دیا اس نے کہا جب بھی تشریف لائیں ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا ہے یہ قلعہ ان کے لئے وہ قلعہ کئی سو سال آئیسہ ایستہ مٹتا رہا مٹتا رہا ختم ہوتا رہا ایک اس کا حصہ حضرت ابو یو بنساری رضی اللہ عنہ کے وراست میں انہیں مل گیا اور اللہ کی شان کہ وہ بادشاہ کی نیت کچھ ایسی سچی تھی کہ اسی قلعہ کا جو حصہ ابو یو بنساری رضی اللہ عنہ کو ملا تھا اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آکر ہو گئے کس زمانے کا بادشاہ تھا طبعہ طبعہ لقب تھا یمن کے جو بادشاہ تھے جیسے چانسلر جرمنی کے جیسے روم کے بادشاہ کیسر کسرہ یہ لقب تھا تو طبعہ یہ قلعہ بنوا گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشیف آوری ہوئی ہے مدینہ منورہ تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ آپ اس کے محلے میں آئیں آپ اس کے گھر پر قیام کریں نتیجہ یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے راستے میں روکنے بھی کوشش کی اب جو بھی روکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے چھوڑ دو میری اونٹنی کو انہا مامورت من اللہ اللہ نے اسے بتا دیا ہے یہ کہاں جا کے ٹھہرے گی بس اسے چھوڑ دو اللہ نے اس کو بتا دیا ہے کہ مارا ٹھکانہ کاؤں گا وہ ٹھیک اس چگہ جا کر بیٹھی جو یہ قلعہ جو اس کا تھوڑا سا حصہ کوئی پرانا باقی رہ گیا تھا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ اسے اٹھانے کی کوشش کی اونٹنی نہیں اٹھتی تو آپ نے فرمایا بس یہ اللہ کی طرف سے تو حضرت ابو یوب انساری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھر دیا تھا اب وہ مسجد نبوی میں ہی آگیا کتنا پچاس ساٹھ میٹر جو اصل مسجد اس سے دور ہوگا تو اب تو وہ گھر بھی مسجد نہیں آگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے ہیں اور پہلا کام جو بڑے پیمانے پہ ہوا ہے وہ آپ نے زمین خریدی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں قیام فرمایا ساری چیزیں رکھی تو سب سے پہلے بقی میں گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات بتائی گئی ہوگی کہ یہ عظیم ترین قبرستان بنے گا جہاں آپ کے سارے اہل خانہ اور دفنوں کے آپ نے بقی اسی وقت ملاحظہ فرما لیا تھا پھر واپس تشیف آبری ہوئی اور آپ نے کہا کہ سامنونی یہ زمین خریدو مجھے دے دو سہل اور سوہل آپ جانتے ہیں یہ دو بچوں کی تھی وہ یتیم تھے تو ان سے بات چیت ہوئی یہ مسجد نبوی جو اس زمانے کی تھی اس میں بھی قبریں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا مفت آپ نے فرمایا نہیں اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے یہ زمین خرید کے دی تھی قیامت تک کے لیے سیدنا ابو وقر رضی اللہ عنہ کے یہ حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد بنائی کی چھوٹی سی وہ مسجد کون سا حصہ تھا یہ آگے کا حصہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھایا ہے جہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے یا آٹھ پلرز لگے ہوئے ہیں یہ آٹھ ستون ہیں اور اگر قبر شریف کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں تو الٹے ہاتھ پہ اور پیچھے چلے جائیں قبر کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اگر قبلہ رکھ رکھ کے ہم پیچھے چلے جائیں پشت کی طرف تو وہاں دائیں ہاتھ پر جو جگہ پڑتی ہے یہ مسجد نبی کی اصل جگہ اور پیچھے ایک چبوترہ بنا ہوا یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ بنوایا تھا اہلِ تشیعو یہاں کھڑے ہو کے سلام پڑتے ہیں قبر شریف کے پیچھے کی طرف قبلہ فرض کیجئے اس طرف کو ہے قبر ایسے ہوگی تو چہرہ مبارک ادھر ہوگا پوچھتا ہے اس کے پیچھے جالیوں کے پیچھے کھڑے ہوگے کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی اندر ہی ہے بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامر ہونی اس زمین کو مجھے دے دو خریدنا چاہتا ہوں قیمت لگاؤ قیمت لگی تو وہ سیدہ نبوکر رضی اللہ عنہ دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو تھوڑا سا اور بھی بڑھایا اور فرمایا میں یہاں گھر بنانا چاہتا ہوں تو ام المومنین عزت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ ہے اس کی قیمت بھی سیدہ نبوکر رضی اللہ عنہ نے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک جہاں ہے یہ زمین ساری عزت و وقر رضی اللہ عنہ کی خریدی سیدہ نبوکر رضی اللہ عنہ کے مال نے جو کام کیا ہے نا یہ ایسے ہی نہیں قرآن نے کہہ دیا قرآن کا انداز دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِعَهَدٍ عِنْدَهُ مِّنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا اور اس شخص پر کسی کا احسان نہیں ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے مجھے خوش کرنے کو کر رہا ہے وَمَا لِعَهَدٍ کسی ایک شخص کا دنیا میں اس پہ احسان نہیں ہے یہ آہد کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا ہے کہ کسی کوئی ایک شخص بھی نہیں یہ نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ پر اتنا خرج کیا ہے کہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کا ابو بکر پہ مالی ہے تبار سے وغیرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیگر احسانات تو سب پہ ہی ہدایت انہی سے ملی مال کے اعتبار سے اللہ نے کہا کوئی ایک شخص نہیں ہے جس کا احسان ابو وکر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احسان نہیں مالی مالی پیسے کے اعتبار سے پیسہ ابو وکر رضی اللہ عنہ خرچ کرتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابو وکر کی افضلیت باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور خصوصا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی افضل جو ہم انہیں مانتے ہیں ایسے ہی نہیں مانتے دیکھو پیسہ ابو وقر خرچ کرتے رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیسہ خرچ کرتے رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہاں ایک آدمی جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا لِعَهَدٍ إِنْدَهُ مِنْ نِعْمَتِن تُجْزَ کوئی احسان نہیں ہے کسی کا پیسے کے اعتبار سے ابو وقر پہ کہ اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہو اِلَّبْتِغَا عَوَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى یہ تو آپ پہ پیسہ جو خرچ کرتا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے وَلَصَوْفَ يَرْضَامًا قریب ابو وقر سے راضی ہو جائیں سورہ وَدْدُوحَا جو ہے نا اس میں فرمایا ہے کہ ہم آپ سے راضی ہوئے اور ابو وقر رضی اللہ عنہ کی باری ہے اور کوئی دن آتے ہیں کوئی دن جاتے ہیں کہ ابو وقر میرے پاس آئے گا اور میں اس سے خوش ہوں اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ ظاہرہ کے غربت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خود اپنا مال خرچ کرتے رہے تو علی رضی اللہ عنہ سے وقر رضی اللہ عنہ اس اعتبار سے بھی افضل تو یہ ہجرے کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید کے پیش کی گئی تھی پھر یہاں قدیم زمانے کی قبریں تھی مشرقین کی آپ نے اکھیڑنے کا حکم دیا وہ قبریں ختم کر دی گئی تھی انہیں مسمار کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کے لیے فرمایا کہ اینٹیں چاہیں اور گارہ بنایا گیا اور اس میں ایک خجور کی پتلی پتلی تہنیاں شامل کی گئیں اور انہیں توڑ کے اس گارے میں ڈالا گیا پھر اینٹیں کچھی بنائی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے جب کوئی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول میں اٹھاتا ہوں تو فرمایتے تھے بہت پڑی ہیں وہ در سے جا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے خدائی کروائی پھر دیکھا اور پھر ایک اینٹ رکھی وہ دیکھا کس کو تھا صاحبہ بارو رائق نے لکھا بارو رائق میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کے اینٹ رکھی کعبت اللہ کو دیکھ کے کہ قبلے کا روح کدھر ہے یہ ہماری دلیل ہے اس بات کی کہ بس قبلے کی طرف رخ چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سجدہ کرتا ہے اس کی ناک سے ایک لکیر نکل کے تو قابت اللہ کے بیچ میں اسے کاٹ کے گزرے اتنی ایکوریسی نہیں چاہیے بس ادھر اسی لیے ہنفی فقہہ کہتے ہیں کہ قبلہ اگر ادھر رہے تو پنچتالیس ڈگری ادھر اور پنچتالیس ڈگری ادھر بھی مو کر کے نماز پڑھے گا ہو جائے پنچتالیس ڈگری پورا زہوی گویا بدل جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اجازت دیتے ہیں کیوں وہ تو اپنی وجہ سے کہتے تھے اب بیت اللہ مسد نبی کا قبلہ نکالا گیا تو اس میں دو تین ڈگری کا فرق ہے اب پہمائش ہوئی ہے دو یا تین ڈگری اب خیال نہیں رہا لیکن یہ فرق ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین کردہ قبلہ ہے یہی ہماری دلیل ہے کہ نہیں مجبور کرنا چاہیے لوگوں کو بلکل مسجد کی بنیاد یہ ذرہ بھی در قبلہ نہ ہو یہ نہ ہو دیکھ لینی چاہیے زمین اپنے حالات یہ چیزیں تو یہ مسجد لوگوں نے کہا قبلہ اس طرح تیڑا کر کے بنائے ان کا تیڑا کر کے کیسے بنے گا اس کو رکھو اسی طرح ہمیں پتا تھا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اندازہ کیا یہ بیت اللہ اچھا جی انٹ رکھ تو اب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کی پھر تعمیر شروعی اور چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی پھر فرش کا جب موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی میں ایک نرم ریت ملتی ہے وہ نرم ریت لاکر بچھاؤ چنانچہ وہ بچھائی گئی چھت کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت میں کھجور کے تنے کچھ دلوا دیئے اور اوپر مٹی آ گئی ساری اور یہ صورت بن گئی مسجد کی اور کوئی قبلہ رخ میں کوئی محراب نہیں تھا کچھ نہیں سیدھی دیوار تھی ایسے پس یہ قبلہ ہے لوگ ادھر کھڑے ہوکے نماز پڑھتے تھے محراب جو ہے یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں بہت دیر میں آیا ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کوئی محراب نہیں تھا صاحب فتح القدیر رحمت اللہ علیہ کو یہاں پہ مقالطہ ہوا ہے رحمہ اللہ بہت بڑے بہت بڑے بڑے آدمی تھے لیکن ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ ان سے یہاں تحسام ہوا ہے اسی ہجری میں محراب آیا ہے کتنا فرق نکلا نہ انڈیو اسی ہجری میں محراب مسلمانوں نے مسجدوں میں بنانے شروع کی ہیں اس سے پہلے محراب والی مسجد نہیں ہوتی تھی سیدھی سادھی دیوار ہوتی تھی لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لوہے کی کرسی رکھ دی گئی تھی پھر سات ہجری میں پھر ایک تنہ رکھ دیا گیا تھا تاکہ آپ اس پہ ہاتھ رکھتے اٹھیں اور بیٹھیں پھر سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قورت آئی تھی تو کہنے کہ میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں میرا نوکر کام کر رہا ہے نجار ہے یعنی ترخان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہاری مرضی تو پہلی مرتبہ اس نے تین سیڑھیوں کا ممبر بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اس خاتون نے رکھا دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے فرمایا کہ میری بیویوں کے لیے بھی گھر بننے چاہیے میں گھر بنانا چاہتا ہوں تو پھر حجرے بنائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک اب ہے یہ جو حجرہ بنایا گیا تو کچھ ردے اس کے لگائے گے کچھی انٹوں کے پھر سرو جو ہے نا اس کے پودے پودے تو نہیں اس کے درخت اس کے تختے کٹے ہوئے تھے بیچ میں لکڑی بھی رکھی گئی اب بھی بعض جگہ دنیا میں آپ دیکھیں سرحد میں چلے جائیں تو پتھان جو بناتے ہیں تو کئی مرتبہ بیچ میں لکڑیاں ڈال دیتے ہیں انٹوں میں یا پتھروں میں تو یہ طریقہ تھا قدیم سے چلاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا تھا پھر دروازے کی باری آئی تو نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ خریدو خرید کے لگایا جائے دروازہ خریدنے کے لیے جب گئے تو ساگوان کی لکڑی کا دروازہ ملا ساگوان کا دروازہ ایک پورا پٹھ تھا ساگوان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لگوایا تھا اور اس کے پیچھے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ایک سیاہ پردہ لٹکا دیا تھا تاکہ کبھی دروازہ کھل بھی جائے تو کسی کی نگاہ اندر نہ پڑے یہ دروازہ ساگوان کی لکڑی کا چھے سو سال سے زیادہ چلا ہے ساڑھے چھے سو سال تک وہ دروازہ قائم رہا ہے ساگوان بحری جہاز وغیرہ اس سے بنتے ہیں ٹیک ٹیک کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لگوایا تھا پھر یہ حجرہ بنائیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترتیب سے اپنی ساری بیویوں کے لئے حجرے بنائیں حضرت حریس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے پھر کچھ کہتے ہیں کہ حضرت نومان رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لئے اپنے لئے ایک الگ حجرہ بھی بنوایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ کچھ اس طرح سے تھا جہاں پکے لے رہتے تھے وہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ صاحب زادی صاحبہ بھی رہتی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ الگ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں ایک روشندان رکھوایا پھر بعد میں اس پہ پردہ لٹکوا دیا تھا تاکہ کوئی آدمی اندر نہ دیکھ سکے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ ایسا بنایا تھا وہ حجرے سے اس ٹیلے پہ جانے کے لیے سیڑھی لگوا لی سیڑھی سے آپ اوپر اس ٹیلے پہ چلے جاتے تھے وہ ٹیلہ بھی پورا آپ نے حجرے میں لے لیا تھا یعنی چار دیواری ہو گئی زمین ہموار ہو گئی پھر اس پہ سیڑھی لگ گئی پھر اس پہ ٹیلہ اس ٹیلے کا اوپر جو دروازہ تھا ایک وہ مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گھر سے پروپر جو دروازہ اس سے باہر انکل کے مسجد نبی میں جاتے تھے اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اوپر تشریف لے جاتے تھے اور وہیں سے مسجد کا دروازہ کھول کے چلے جاتے تھے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری میں آئی ہے نا وہاں اس دروازے کا بہت تذکرہ آیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک دن سب نے گھیر لیا بغا خرچے میں اضافہ کریں اب تو آپ کو اللہ نے زمین دے دی ہے اور اس دوران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے انہوں نے دیکھا بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں آوازیں باہر آ رہی ہیں خرچے کا اضافہ اور تقاضہ ہو رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کی دشمنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیسے کہہ رہی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ لیا نجازہ ان کا عمر ہمارے بیچ میں ماتا ہو یہ ہمارے شوہر ہیں ہم اسے کہہ سکتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ یہ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ظرف اور غسلت بہت برداشت اور بیٹیاں بیویاں حق بنتا ہے نا ایسی جزیں ہوتی ہیں جو لوگ اس مزاج کو نہیں سمجھتے وہ ان حدیثوں کو پڑھ کے انہیں حضم بھی نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہو گیا ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف لائیں اور ناراض ہو رہی تھی غصے میں اور کہا آپ کو اپنی بیٹیوں کا کوئی خیال نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی طرف سے بلکل بے پرواہ ہو گئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا بیٹی کی پوری بات سنی یہ احادیث اس لیے ہیں کہ آدمی کو کبھی ایسی گھر سے سننی پڑ جائے نا بلکل نہیں گھبرانا چاہیے یہ ہوتا ہی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ہوا کہ میں ان خواتین کے لیے کیا کیا کچھ کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہی ہیں نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسی ٹیلے پہ پھر دروازہ کھولا اور جا کر مسجد نبوی کی طرف جو دروازہ کھلتا تھا اسے بلکہ بند کیا اور نیشے ٹیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے ٹیلے پہ تشریف لے گئے یہ وہ بات تھی جو اڑ گئی مدینہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور اللہ تعالی نے اسموں کے پہ آیت نازل کی تھی اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں لستنک عہد من النساء تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو تم ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں ان اتقائتن تم اگر اللہ سے ڈرتی رہو اور قدر کرو جو اللہ نے نعمت تمہیں دی ہے اللہ تمہیں دگنا عجر دے گا اور اگر تم نے کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کر دی تو اللہ دگنا عذاب دے گا وقانہ ذالک علی اللہ یسیرہ اور اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کو بھی دگنا عذاب دے گا یہ آیات جب نازد ہوئی ہیں تو سناٹا چھا گیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر حجرے میں چلے گئے مزد نبوی کی طرف سے دروازہ کھلتا تھا سیدنا عمر رضی اور اس زمانے میں خطرہ بھی تھا کہ روم کا بادشاہ حملہ کر دے گا اور عزت عمر رضی اللہ عنہ نے کاروبار کیا ہوا تھا اس بازار میں جیسے ایک دن وہ جاتے تھے ایک دن دوسرا ان کا دوست چاہتا تھا دونوں رات کو ملتے تھے کاروباری مسائل اور پھر بتا دیتے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے میں ان کی ایک دن ایک ناغہ اسی وجہ سے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ عنہ کے ساتھ سارا دن پھر رہتا تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے اور آکے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آئے عزت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا عیسائیوں نے حملہ کر دیا انہوں نے کہا آدم من ذالک عمر اس سے بھی بڑی بات ہوگی انہوں نے کہا کیا ہوا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ عنہ اپنی ساری بیویوں کو طلاق دیجئے عزت عمر رضی اللہ عنہ نے چادر اوڑی اور بھاگے اور کہا آئے میری بیٹی حفظہ تیرا نصیب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آنا بس سکی اور جا کر مسجد نبوی میں اب استرار تھا بے چینی تھی کہ ہوا کیا ہے اور وہاں آگے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ میرے مذلک ارز کرو کہ عمر آیا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا آرام فرما رہے ہیں عزت عمر رضی اللہ عنہ پھر تلاوت کرنے لگے پھر اٹھ کے گئے بے قراری سے حکام میرے متعلق بات کرو میں ملنے حاضر ہوا ہوں خدمت میں حاضری چاہیے بہت ضروری کام کہا نہیں میں نہیں اٹھا سکتا کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا پھر تیسری مرتبہ جب گئے ہیں تو آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی اور آواز دی فرمایا اس کو بھیجو وہ کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا تو میں نے عجیب چیز دیکھی کہ ایک لنگی باندھ رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے تو میں نے پہلی بات جو گئی میں نے کہا تلقہ کنہ آپ نے بیویوں کو تلاق دے دی نہ نہیں تو کہتے ہیں میں نے تھنڈا سانس لیا جان میں جان آئی میں نے کہا یہ تو افواہ اڑی بھی ہے تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا مسئلہ کیا ہے تو آپ نے میں عمر بمج سے اس اس طرح کہہ رہی تھی تو میں ان سے ہٹ کے ایک مہینے کے لیے بس یہاں آگیا وہ کہتے ہیں میں نے حجرہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمرہ دیکھا اسلحہ لٹک رہا تھا ایک کونے میں جو پڑے ہوئے تھے اور میں نے جس میں مبارک پر غور کیا تو بان کی شارپائی کے نشانات آپ کی ساری کمر اور گوشت میں ابرے ہوئے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے کیسر و کسرہ کو اور عیاشیاں ہیں آپ اللہ سے دعا کر دیں ہمیں اتنا تو دے کہ ہم آپ کے لیے ایک اچھا بستری بنا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا اور فرمایا خطاب کا بیٹا بھی ہی سوچ رہا ہے خطاب کا بیٹا بھی اسی بات سے نہیں نکلا تو میں معلوم نہیں ہے اللہ نے ہمارے لئے آخرت رکھی یہ وہ حجرہ ہے جس کا بار بار ذکرات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے کس سے ناراض ہوئے تھے حسد زینب رضی اللہ عنہ اور معاملہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ اونٹ بیمار ہو گیا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا صفیہ نے کہیں جانا ہے تو زینب آپ اپنا اونٹ دے دیں انہیں انہوں نے کہا اچھا اس یہودی عورت کو دے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے کہ یہ گویا مطلب یہ تھا کہ ناقابل برداشت تین یا چار مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک جملے پہ ناراض رہے بالکل الگ ہوئے بہت ناگوار گزرا کہ کسی کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں یہ مسند احمد کی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوپہر کے وقت میرے گھر میں آئے تو میں آتا گوند رہی تھی اور میں بالکل اس سے بے خیال تھی کہ کبھی ایسے بھی انتشریف لے آئیں گے تو اسی راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتشریف لے گئے تو کہتی ہیں کہ آپ کا جب سایہ پڑا دیوار پہ تو میں گھبرا گئی میں نے کہا یہ کون مرد ہے تو مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ ہونے نہ ہونے کی جو بحث ہے نا اس معاملے میں یہ حدیث بہت قوی اور ٹھوس ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا نہ ہونا سایہ جہاں تک ہمیں علم ہیں قاضی شفاہ قاضی عیاز نے شفاہ میں پہلی مرتبہ غالباً یہ لکھا ہے اس سے بھی پہلے لوگوں نے ممکن ہے لکھا لیکن قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ مالکی تھے اندلس کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعلق تھا بہت شاندار کتاب انہوں نے لکھی ہے شفاہ پھر اس شفاہ کی شرع خفاجی نے کی وہ چار جلدہ ہیں لائبریری میں ہے یہاں بھی پڑی ہوئی دو تین نسخے بلکہ اس کے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا مگر صحابہ کرام تابعین رضی اللہ عنہ میں یہ بات نہیں تھی وہاں سائے کا اسبات اسی سے پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے این بھری دوپہر میں میں نے ان کا سایہ دیکھا تو یہ سارے ہجرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائے تھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں اپنے بچپن میں ان ہجروں میں کھیلتا رہتا تھا حسن بصری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ تھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی والدہ وہ خدمت کرتی تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ کی تو یہ بچے تھے چھوٹے سے تو تھے بلکل ہی بچے چند ماہ کے تو جب یہ روتے تھے اور ماں نہیں ہوتی تھی تو کبھی کبھی وہ دودھ پلانے کی ان کے لیے کرتی تھی دودھ پلاتی تھی جو بھی تھا تو یہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کی دودھ چوستے رہے اس وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے دودھ کے ناتے سے یہ بیٹے بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن بصری رحمت اللہ رہے کہتے تھے میرا بچپن انہیں ہجروں میں گزرا پھر وہ کہتے تھے میں بڑا بھی ہو گیا پھر میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا مسجد نبوی میں پھر وہ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہجروں میں داخل ہوتا تھا اور میں بس اس کے ایک سال بعد ہی بالک ہوا ہوں میں اس عمر کو پہنچ گیا تھا اور میں ہاتھ اٹھاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہجروں کو میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا یہ بھی انہیں کی روایت ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا ہجرہ خاص طور پہست آئیشہ رضی اللہ عنہ کا وہ انہوں نے تو باقاعدہ اس کی پیمائش بھی دی ہے ایک جگہ دیکھوں گا ایک جگہ ہم نے لکھا ہوا ہے جو ان کی پیمائش تھی کہ اتنا اور اتنا تھا جو اس دن آپ سوال کر رہے تھے نا وہ اس کا جواب ہے کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا ہجرہ اتنا اور اتنا تھا پھر سیاہ پردے کی بھی روایت نے پھر روشنی ایک جگہ کی پھر انہوں نے کھڑکی کا بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کھڑکی اس ہجرے میں نو سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں بہت بڑی چیز تھا وہ ایک لمحے کے لیے کہیں بیٹھ گئے ہیں تو اللہ کی رحمت اسے نہیں بھولی نو سال جس ہجرے میں رہے ہیں اور ام المومن حضی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیویاں جمع ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ ہر دن کسی نہ کسی اپنے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ عائشہ خوش ہوتی ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ عنہ کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشندان دیکھا اور ملمومنین حضی عائشہ رضی اللہ عنہ جب شادی کے فوراں بعد آئی تھی تو اپنے کھلونے وہاں اوپر رشندان پر اختیہ کرتی یہ بھی انہی کی روایت میں آتا ہے تو بیویوں نے کہا کہ آپ جب وہاں جاتے ہیں تو لوگ اپنے حدیعے تحفے آپ کی خدمت میں وہاں پیش کرتے ہیں اور جب وہ عائشہ رضی اللہ عنہ قبول کر لیتی ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں عائشہ کی خوشی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب آپ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو لوگ وہاں جو دیتے ہیں ہمارے یہاں بھی تو کچھ بھیجا کریں مسئلہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ سنتے رہے آخر بس ایک بات کی آپ نے فرمایا میری بیویوں عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو تم میں سے واحد یہ عورت ہے کہ میں بستر میں اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہوتا ہوں اور مجھ پہ وہی ناصل ہوتی ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں میرے پاس یہ عائشہ میرے ساتھ لیٹی ہوئی ہوتی ہے یہ واحد ہے میں اس کے لحاف کا لفظ آیا ہے میں لحاف میں ہوتا ہوں اور اللہ کے فرشتے بھی لیکی آتے ہیں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے عجیب قصہ لکھا ہے حضرت مجدد الفیسانی سرندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس حالِ ثواب کرتا تھا ہمیشہ ایک ورطہ میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے عرص کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول میں آپ کے خدمت میں تحفہ بھیجواتا رہتا ہوں وہ پہنچ جاتے ہیں تو ناراض ہوئے تھوڑے سے ایک طرف کو چہرہ پیل لیا اور فرمایا جو ہمیں کوئی تحفہ بھیجواتا ہے اسے یہ نہیں احساس ہوتا کہ ہم کس کے گھر رہتے ہیں اس کو بھول گئے کہتے ہیں اٹھا پھر مجھے احساس ہوا کہ اہو میں نے ام المومنین ازت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے کبھی اس حالِ ثواب نہیں کیا پھر اس وقت سے میں نے اپنے معمول کو بدلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کی طرف سے حالِ ثواب کرنے لگ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہ یہ حجرہ جو تھا اس میں سے ایک دروازہ ادھر کو کھلتا تھا ایک ٹیلہ بن جاتا تھا بالا خانہ یہ اصل لفظ اس کا اور ایک یہ کہ لوگ آتے تھے بہت حسنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ تین چاند میرے حجرے میں آئے اور زمین میں چلے گئے تو میں نے اپنے والد سے پوچھی تعبیر حضرت وقر رضی اللہ عنہ سے چپ رہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے تو اگلے دن میں سے کہنے گئے تھے یہ تیرا پہلا چاند ہے جس کی تدفین ہوئی اور دو اوروں کی پھر مجھے انہوں نے تعبیر دی اس کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے بہت لوگ آتے تھے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ تنگ بھی ہوتی تھی ظاہر ہے گھر تھا اب ہر وقت دروازہ تھوڑی کھول لینا ہوتا تھا تو پھر انہوں نے اس سجرے میں ایک دیوار پھروا دی تھی اس طرح سے کہ دروازہ ادھر کو چلا گیا جو آتا تھا زیارت کے لیے دستک دیتا تھا تو ادھر سے ام المومنین رضی اللہ عنہ کی باندی یا کوئی بھی جاتا تھا اور کہتا تھا اس دروازے کو کھولو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ادھر ہے اور درمیان میں دیوار اور پھر پردہ لٹکا دیا تھا یعنی ام المومنین رضی اللہ عنہ اس پردے سے نکلتی تھی اس دروازے سے باہر کی انتشریف لے جانا ہوتا تھا یا کوئی آتا تھا تو دروازے اس دیوار کے پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا ایک سائن ہے گویا ایک سوراق بنا ہوا ہے وہ وقر اور عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں پہ بھی یہ جو سوراق ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں بنوا دیا تھا تو کوئی آدمی اپنا چہرہ اس سوراق میں ڈالتا تھا تو اندر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف نظر آتی تھی یہ نقشہ تھا ان حجروں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا پھر وہ بات آگئی کہ آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لائے اور آپ کی طبیعت مبارکہ ناساز ہو گئی بخار شروع ہو گیا اور جب بخار کی شدت بڑی ہے تو بیویاں ساری آگئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ میں آج رات کہاں رہوں گا میں آج رات کہاں رہوں گا رات کہاں گزرے گی یہ اس وقت بھی ہوا تھا جب مکہ فتح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے کہ ہم رات کہاں ٹھہریں گے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا جو گھر موجود ہے حضرت عبداللہ کا عبد المطلب کا وہاں نہیں ٹھہریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہل ترک لنا عقیل شہین عقیل نے کچھ رہنے دیا ہے میری چیزوں میں عقیل رضی اللہ عنہ بھائی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ چار بھائی تھے طالب عقیل جعفر اور علی اور چاروں میں دس دس سال کا وقفہ چالیس سال میں یہ چار بیٹے حضرت ابو طالب کو اللہ نے دیئے ان میں طالب بڑے تھے اور پھر عقیل تھے پھر علی تھے پھر جعفر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو عقیل جعفر اور علی تینوں آپ کے چچا ذات تھے تو عقیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے گھر بیچ دیئے تھے پھر عقیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے پھر بہت انہی کے بیٹے ہیں مسلم بن عقیل جت کا کربلا میں ذکر آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیجا کہ دیکھو کربلا میں کیا حال آتے ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں تو حضرت عقیل رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ عنہ عقیل نے کوئی چیز میری رہنے دیئے کہ میں وہاں ٹھہروں گا تو یہاں بھی یہی تھا آپ نے فرمایا بار بار میں رات کہا تو امہات المومنین سمجھ گئیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ آئیشہ کیاں ٹھہرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا میرا جی یہی چاہتا ہے کہ میں اس ہجرے میں ٹھہروں سب نے اجازت دی خوشی سے اور کہا اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں جس کے گھر چاہیں ٹھہریں تو رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے کہا بستر اس وقت پھر مستقل امہ الومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں آ گیا تھا اور اسی ہجرے میں پھر آتے رہے ہیں لوگ عیادت کے لیے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ یہاں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وسیعت یہاں فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بیٹھیں ہیں یہ سارے واقعات یہیں کیا ہیں یہیں فرمایا تھا کہ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں اور میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا پھر اسی میں فرمایا علی نہیں آئے پھر پوچھا علی کہاں گئے ہیں تو بیویاں ساری بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا آپ کے کام میں گئے ہیں آپ نے جو کام فرمایا تھا پھر تیسری مرتبہ پوچھا علی نہیں ہے یہ آخری رات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پوچھا علی نہیں آئے سیدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا کہ میرے قریب ہو جاؤ اور میں جھکا اور اپنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگا دیا سیدنا علی رضی اللہ ان کی عمر اس وقت کوئی تیس سال کی تھی کیونکہ ان کی شہادت ہوئی ہے چالیس سجنی میں اور اس وقت وہ خود تریسٹھ سال کے تو تیس نہیں تو تینتیس کے اتنی جوانی اور اتنی طاقت کے بوجود کہتے تھے کہ پوزیشن یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا ہے غسل دینے کی جب باری آئیے تو غسل کے دوران فضل ابن عباس نے غسل دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس حضی اللہ علیہ وسلم شامل تھے ترتیب یوں ہوئی تھی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں سب چاہتے تھے تو حضرت عباس حضی اللہ چکے چچا تھے بڑھے تھے تو انہوں نے کبھی ایک آدمی انسار میں سے مقرر کر لو اور ایک آدمی مقرر کرو مہاجرین میں سے تو وہ دو نمائندے آ جائیں اور ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں تو دو صحابی رضی اللہ انہوں دونوں نمائندے تھے وہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ دی تھی اسامہ رضی اللہ انہوں نے کروٹ دیتے ہوئے ایک موقع ایسا آیا تھا سیدن علی رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کو اٹھا کے اپنی سینے سے لگا لیا اور اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہستی علی کی جان مولا پہ قربا یہ موقع آیا تھا اس وقت تو سیدن علی رضی اللہ انہوں نے بڑی طاقت اللہ نے دی تھی کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اشارہ فرمایا تو میں نے کان ان کے ہونٹوں پہ رکھ دیا اور میں نے دونوں پٹیاں پکڑ لیں جھک گیا اتنی طویل گفتگو فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری کمر میں درد شروع ہوگی یہ سیدن علی رضی اللہ انہوں نے مقام اور مرتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں کیا کیا اشارت فرمایا تو اسی اسی ہجرے میں چار پائے یہیں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ انہوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ انہوں قبر بھی یہیں کھو دی گئی تو شکران رضی اللہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دی سب سے پہلے انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بعد آپ کی چادر کوئی نہیں ہو رہے گا آپ اپنے ساتھ لے جائے تو چادر بھی چھائی گئی پھر رسول اللہ کو اتارا گیا تو عبد الرحمان ابن عوف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اپنے ہاتھوں میں رکھ کے نیچے اتارا تھے عبد الرحمان ابن عوف کو لوگ سمجھتے نہیں وہ خلفاء راشدین کے ہمپلہ آدمی تھے اتنی بڑی شخصیت ہے اسلام تو بقی کی بات تھی حضور صلی اللہ کے حجرے پہ چلیئے کل سے پہ چلیئے